بھٹی صاحب کی طرف جلتے ہیں بھٹی صاحب یہ فی ٹی ایف والا بھی اب ذمہ داری ڈال دیں ہم بھارت کے اوپر کہ اس کی سازش کی وجہ سے ہم فی ٹی ایف میں سے نہیں نکل پائے مسکار دوستو ہم پھر واپس آ گئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہو دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے فی ٹی ایف کے بارے میں فی ٹی ایپ کی ڈسکسشن میں پاکستان کا جو کنکلوسن نکلتا ہے اس میں بھارت کا نام آتا ہے بھارت کو لے کر پاکستانی میڈیا نے کچھ کمنٹ کیے ہیں بھارت کی وجہ سے پاکستانی میڈیا ابھی بھی ایسا بول رہا ہے کہ پاکستان فی ٹی ایپ میں گریلسٹ میں بنا ہوا ہے حالانکہ گریلسٹ میں پاکستان بہت لمبے سمائے سے بنا ہوا ہے فائنینسیل ایکشن ٹاسک فورس دیکھتی ہے کہ کس طریقے کی فنڈنگ پاکستان سے باہر ہوتی ہے اور کس طریقے کے ایکشن لیے جاتے ہیں بینڈ اورگنائزیشن کو لے کر جس پر یہ ڈسیزن ہوتا ہے کہ آپ گریلسٹ ہوں گے یا بلیک لسٹ دونوں سے نکل جائیں گے تو ابھی بھی پاکستان گریلسٹ پر یہ ہے حالانکہ بلیک لسٹ ہونا پاکستان کا بنتا ہے جس طریقے کی اس کی پرفورمنس رہی ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کے اور بڑھتے ہیں آپ سے ریکویسٹ رہے گی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک جاتے ہیں بیسک ہیومن رائٹس ایگزسٹ کرتے ہیں وہ لاو انہوں نے پاس کروایا تھا ایف ایٹی ایف کی آڑ میں اور اس میں پاکستان کے آئین کے فنڈامینٹل رائٹس کو روندہ گیا تھا آپ بغیر مقدمے کے کسی کے اوپر الیگیشن لگائیں اور اس کو اٹھا لیں تین مہینے کے لیے اور اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کرتے ہیں چھ مہینے کے لیے چھ مہینے میں بندہ ہی مر جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بری طریقے سے ایروئین اف بیسک فنڈامینٹل رائٹس وہ تو آپ کے آئین اگر میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے یہ والا قانون جو ہے اس کو واپس کروانا چاہیے یہ تو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل آرٹس سے اٹھائیس تک جو انسانی بنیادی انسانی حقوق کو ڈیفائن کرتے ہیں ان کو روندنے والی بات ہے ایک آپ میں چھوٹی سینہ معاشی اوپر بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کم ایک بیک ٹو پھر میں ایف ای ٹی اف کے اوپر آتی ہوں رزی صاحب جو ہمارے پاس فگرز ہیں پچھلی حکومت کے اور موجودہ حکومت کے کیونکہ ہم سارا دن ان کے باشن سنتے ہیں جبکہ صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے اس وقت معاشی تباہی میں پھسا ہوا ہے ڈیٹ ٹریک میں پھس گیا ہے جس طریقے سے کہ آج کے اخبار میں آٹیکلز بھی ہم نے دیکھے صورتحال یہ ہے کہ پچھلی حکومت جب چھوڑ کے گئی تھی میں دوزہ اٹھارہ میں تو اس وقت پاکستان کے اندر چار اشاریاں سمتھنگ مہنگائی کا فگر تھا آج جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دو دن پہلے جو ڈیٹا ریلیس کیا ہے جاری کیا ہے اس کے مطابق اب ابھی آپ نے بھی اس کے مطالق بات کی کہ پاکستان کے رورل ایڈیا میں جو فوڈ سے ریلیٹڈ چیزوں کی مہنگائی ہے وہ چوبیس پرسنٹ انکریز ہو گئی ہے چار اور چوبیس پرسنٹ صرف دو سال کے اندر رضی صاحب یہ ایسے الامنگ فگرز ہیں ایسے الامنگ فگرز ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے پرائیم نیسٹر سن رہے ہیں تو ان کے رونگٹھے کھڑے ہو جانے چاہیے قوم کا ایک پورشن مر سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جب آٹا نہیں ملے گا جب لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی جب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا جب آپ لوگوں کی نوکریاں بند کر دیں گے جب آپ لوگوں کے ہر محکمے کے اندر سے ملازمین سنکھنوں کی تدار میں جبری ریٹائر کر دیں گے ان کو نوکریاں سے جو ہے وہ فارغ کر دیں گے آپ معیشت کے حجم کو اتنا سکیر دیں گے کہ پبلک جو پرائیوٹ سیکٹر ہے جہاں پہ چھے بندے کام کرتے تھے اس وقت وہاں پہ دو کہہ رہے ہیں میں کل ابھی گئی یہ جو بڑے میگا سٹورز ہیں لاہور میں یہ ہمارے فورٹر سٹیڈیم کے پاس آپ یقین کریں کبھی زندگی میں میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ پانچ چھے بندے پھر رہے ہوں جبکہ وہاں پہ دلوے کے قریب بندے مجھے گنتی میں سامنے نظر آتے تھے جو ورکرز وہاں کام کرتے تھے وہاں ان کی پارکنگ اتنی ہیوچ ہے کہ وہاں پہ جگہ دوننے پڑتی تھی ہم وہاں پہ دو کاریں کھڑی ہوئی ہیں تھی یہ حال آپ لوگوں نے پرچیز کپیسٹی کر دی ہے ایک بات دوسری بات فی ٹی ایف کے مطلق واپس آتے ہوئے رجی صاحب ریسنٹلی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ایک ہفتے کے دوران پچھلی ایک ہفتے کے دوران لاوڈ آڈر کے حوالے سے پاکستان کی فورسز کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں جس میں کیویلٹیز ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے گوریلا وارفیر کیا ہوتی ہے گوریلا وارفیر میں جو دشمن قوتیں ہیں وہ بندے بھیجتی ہیں وہ حملے کرواتی ہیں اور بعد میں ریٹیلییشن کرنا اس انکاؤنٹر میں اگر بندے مر جائیں اور بعد میں ریٹیلییٹ کرنا یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک امبیگوٹی کریئٹ کی جائے ایک صورتحال کو گمبیر کیا جائے گوریلا وارفیر کا یہ ایک ٹیکٹک ہے اگر آپ کسی مطلب وارفیر سٹڈیز کو تھوڑا فالو کریں تو اس صورتحال کے اندر یہ خبریں آنا کہ ہمارے دو تین بڑے واقعات ہوگئے پچھلے ہفتے میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں ہمارے فورسز کے لوگوں کی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ٹیررزم کا پوائنٹ آئے گا کہ آپ اپنے ملک کے اندر سے ٹیررزم کنٹر نہیں کر سکے کوسٹل ہائیوے کے اوپر ہوا ہے آپ کو بتا ہے ہمارے بارڈر ایریا میں افغانستان کی طرف جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں اور اس میں نمبر اف پیپل مور دن ڈوزنز جو ہیں وہ دو تین واقعات میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے دوسری ابھی ابھی میں پڑھ رہی تھی یہ ایک انٹرنیشنل آرٹیکل جو ہے ایک انٹرنیشنل جریدے کے اندر وہ یہ تھا کہ پاکستان گریل لسٹ تو نہیں نکل رہا اور ان کے جو ستائیس پوائنٹس ہیں ان میں پاکستان نے پیشرفت کی ہے اکیس پوائنٹس کے اوپر اور اس میں بھی کچھ پارشل پیشرفت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی میٹ اپ جو ہے اس کو فالو نہیں کر پائیں اور ابھی اللہ نہ کرے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو ویسے میرے خیال میں قوم کو بتا دینا چاہیے کہ جون دوہزار اٹھارہ میں پاکستان گریل لسٹ میں گیا تھا پاکستان ایک دفعہ میرے خیال ہے دوہزار نو میں پاکستان شاید بلیک لسٹ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان بلیک لسٹ سے نکل بھی آیا تھا لیکن یہ گریل لسٹ میں گیا دوہزار ہک ہورہ میں نکل آیا تھا دوہزار گریل لسٹ میں گیا اور دوہزار پندرہ میں بے فاہ ایم نہ ٹرانک دوہزار پندرہ میں پاکستان گریل لسٹ سے نکل آیا تھا تو یہ صورتحال یہ ایفہ تی ایف کے فالے سے ہے اس میں ایک اور چیز i think point جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ Americans جو ہیں وہ کس سائٹ پہ ہوں گے ادھر سے آپ کو پتا ہے Indian جو allegations ہیں towards Pakistan وہ بڑی adverse بھی ہوں گی اور بڑی جاندار بھی ہوں گی تو Americans جو ہیں Donald Trump جو ہے American نے تو ہمیں بتا دیا کہ FATF میں وہ کس سائٹ پہ ہوں گے Donald Trump کی جو administration ہے رضی صاحب آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں انہوں نے پاکستان کو detach کیا ہے چائنہ سے لیکن پاکستان کو ایس اچھ کسی بھی حوالے سے کوئی فیور ابھی تک نہیں دی کشمیر کا نام لیا تھا لیکن کشمیر کے اوپر پچھلے سال اسی مہینے میں انڈیا نے مکمل قبضہ کر لیا تھا constitutionally تو Donald Trump نے کسی قسم کی کوئی بات یا کسی mediation کے حوالے سے کوئی practical step نہیں لیا تھا چائنہ نے ہی مدافعت کی ہماری بھٹی صاحب کی طرف جلتے ہیں بھٹی صاحب یہ FATF والا بھی اب ذمہ داری ڈال دیں ہم بھارت کے اوپر کہ اس کی سازش کی وجہ سے ہم FATF میں سے نہیں نکل پائے یا ہم اپنی منجی کے تھلے بھی نانگ پھیریں کہ کچھ ہمیں بھی کرنا تھا جو ہم properly نہیں کر پائے دیکھیں رضان صاحب ایک طور ڈالک صاحب کی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ دنیا میں انسانی حقوق کی کوئی قدر ہے دنیا میں انسانی حقوق کی کوئی قدر نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے آواز رٹھانے والوں کی کوئی قدر ہے اگر کوئی قدر ہوتی آپ دیکھیں وہاں پہ ٹرامپ چڑھا ہوا ہے سین این اور باقی میڈیا کے اوپر اور روز فیک نیوز اور کل وہ ایک انٹرو دیا اس کو اس نے پہلے ہی نشر ہونے سے پہلے اس نے کہا جی یہ متنازہ ہے پھر موڈی جو ہے وہ انڈی ٹی وی اور ریکبلک کے پیچھے پڑا ہوا ہے انڈیا کے اندر پھر برطا جیسے یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے اند آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور آپ کو بتا دوں پاکستان کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس اچھی باتیں بھی کرتے ہیں جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نے یہاں پر سیدھا سیدھا بھارت پر آروپ نہیں لگایا ہے لیکن لے دیکھ کر انڈیٹی آروپ لگایا ہے یہاں پر پاکستانی میڈیا نے بولا ہے کہ پاکستان کی جو گلتیاں ہیں عمران خان جو آ کر بڑھ بولاپن جو انہوں نے دکھایا تھا اس پر وہ پوری طرح سے فیل ہوئے ہیں اسی بجے سے پاکستان ایف ای ٹی ایپ میں بنا ہوا ہے پاکستان کی جو انٹرنیسنل انٹرنیسنلی جو لابی ہے کافی ویک ہے یہاں پر آپ نے سنا ہوگا اور بھارت پر بھی انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت نے لے دے کر پوری طرح سے کوسس کی تھی کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے اور پاکستان نے یہاں پر بولا کہ پاکستان پوری طرح سے چائنہ کی اور جا چکا ہے جس کے بجائے سے امریکہ اس کا بلکل بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور پاکستان ایف ایٹی ایپ پر ایف ایٹی ایپ میں بنا ہوا ہے دوستو آپ کو بتا دیں ایف ایٹی ایپ میں بھارت نے ایشیا اسپیسفک جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہاں پر پاکستان بلیک لسٹ ہوا تھا اور جس کے بعد پاکستانی میڈیا کافی رویا تھا انہوں نے آرکھ لگایا تھا کہ یہ پورا پورا بھارت کی وجہ سے ہوا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان امران خان کی گورنمنٹ کے رہتے ہوئے کبھی بھی بلیک لسٹ ہو پائے گا یا گری لسٹ سے باہر نکل پائے گا پلیس کمنٹ میں جرور شیئر کریں اور اسی طرح کے ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دھنیواد دوستو اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دھنیواد دوستو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دھنیواد دوستو